السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے ہیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں ہوش و آباد ہوں گے تو آج میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ جو کہ میں سسراحل آئی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ صبح کا روٹین سٹارٹ کر لوں ادھر دیکھو میں نے جب کچھن آئی یہ دودھ دیکھا میں نے آگے ہیں اتنا دودھ ماشاءاللہ سے آپ لوگ لیتے ہوں مطلب ہم لوگ لیتے ہیں نا اتنا زیادہ دودھ تو یہ تقریبا ہاں ہم لوگ دو دن بعد لیتے ہیں پندرہ کیلو دو دن میں سے ختم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی نا تو ہمیں چھائی کے لیے بھی نہیں ملتا تو کیونکہ یہ بچے ہیں میرے دیور کے بیٹے وہ بھی پیتے ہیں نا اس لیے شاید جلدی ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے یہ پتیلہ تو ویڈیو میں چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی بڑا ہے اور ساتھ ساتھ ادھر ہم پراتے بنانے لگے آئے ہیں میرے گھر والوں نے کہا کہ آج آپ پراتے بنا لو آپ پراتے بہت اچھی بناتی ہو لیکن پتہ نہیں آج کیا ہوا تھا میرے پراتے اچھی نہیں بن رہے تھے میں نے بہت کوشش کی شاید گھرمی ہے آٹھا نرمت ہے انہوں کا تھوڑا سا تو صحیح نہیں بن رہے تھے پتہ نہیں دیکھو آپ لوگ کو پتہ نہیں اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نا اچھے نہیں لگ رہے تھے جب میں روٹی اور پراتے بغیرہ بہت اچھے بناتی ہوں جب میرے اچھے نہیں بنتے نا تو پتہ نہیں مجھے تھوڑا سا اوسہ آتا ہے کہ میری روٹی کیوں نہیں اچھی بن رہی تو ادھر ہم املیٹ بنانے لگے ہیں اور آج میرے ساتھ نا میری ناندہ اور کزن بھی بیٹی ہوئی ہوئے تو ناند نے کہا کہ املیٹ کو میں بنا رہی تھی میں نے کہا کہ ہاں پتہ ہے آپ کو تو کسی کا املیٹ پسندی نہیں ہے میں نے بہت کہا کہ میں بنا دیتی ہوں کہتی نہیں نہیں میں اپنے لیے بناوں گی میں نے gingے سے خود بھی مہ كارنا ہی مہمانہ گی ہوا کچھ دنوں کے لیے چلو میں بنا لیتیographی یا میں نے کہا چلو بنالو وہ بیٹی ہوئی ہے میرے ساتھ کہہ رہی آج میں بھی تمہارے ساتھ بولوں گی میں نے کہا کہ ہاں بولو آپ بھی میرے ساتھ آجاؤ لیکن وہ صلی سے نارویسамен ہے کہتی ہے how to money baby came plus بولو نا کچھ بولو میرے فینس کے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو ادھر ہم نے ناشتہ بھی تیار کیا ہوا یہ آنی جانی ہے جو کہ میں نے بہت بتایا ہے کہ میری دل کی رانی یہ ناشتہ کے لیے اتنی خوش ہے کہ آج نا ممی نے ہماری لیے ناشتہ تیار کیا ہے تو ہم نے ناشتہ کیا پھر ہم تیار ہو گئے ہم نے سوچا تھوڑا سا باہر چلے جائے ہم نے ادھر نیا گھر سٹارٹ کیا ہے تو وہ ولوگ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا گھر کے کس طرح ہم بنا رہے کدھر بنا رہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن اس ویڈیو میں نہیں یہ جو آپ لوگ نے فروٹس دیکھا یہ ہمارا جو گھر ہے وہ مین چوک میں ہے ادھر فروٹس بہت اچھا ملتا ہے ادھر بہت زیادہ پشاور کے لوگ دور دور سے آتے ہیں ادھر سے ہی فروٹ لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ نا منڈی ہے جس میں ہم نا بکرے وغیرہ لیتے ہیں جب صدقہ کرنا ہوتا ہے فروٹ ماشاءاللہ سے ہر جگہ بہت پنجابی بہت ہی مہنگاں جہاں ہم رہتے ہیں تھوڑا بہت گزارہ ہوتا ہے تو یہ ہم جا رہے ہیں جو ہمارا گھر بن رہا ہے ادھر جا رہے ہیں اور پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اپنے نئے گھر کا تب تکلئے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ